اسلام علیکم یوٹیوب فیملی پارسل ہے تو میں پھر اپنا پارسل ریسیو کرنے لگ گئی بھائی سے میں نے پارسل لیا میں اندر آئی پارسل کو لے کے تو میں نے کہا اب چلیں آپ کے ساتھ ہی اس کو انبوکس کرتی ہوں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا آرڈر کیا تھا درہاز کی گیارہ گیارہ سیل چل رہی تھی تو کافی اچھے ڈسکاؤنٹ آ رہے تھے اس کے اوپر میں نے ادھر سے یہ ٹیبل جو ہے یہ آرڈر کیا تو یہ ٹیبل اور کہہ سکتے ہیں ہوں ساتھ میں پلاس یہ سٹوریج باسکیٹ بھی اس میں بکس یا بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا یہ اس کو میں کھول کے دیکھ رہی تھی اس کے لاک انہوں نے کافی ٹائٹ رکھے ہوئے ہیں بہت اچھا ٹیبل بنایا ہے ہیوی ہے سپیشلی اس کا جو وڈ کا لڈ ہے وہ بہت ہیوی ہے اور مجھے تھا کہ یہ اس کی جو وائرز ہے نیچے یہ بالکل نازک سی نہ ہون لیکن نہیں انہوں نے اچھا بنایا ہے اس کی ویسے اوورال سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنے پیسوں میں بہت اچھا ہے بہت اچھا مل گیا نا خیر میں نے اس کو ٹیبل کو رکھ دیا تو پھر میں انا کچن میں آئی جلدی جلدی سے میں نے کہا کہ کھانا ریڈی کیا جائے بیٹا میرا سوہ رہا ہے تو جلدی جلدی سے جتنا کام ہو سکتا ہے میں کر لوں آج نا میں بنانے والی تھی کارن سوپ اور ساتھ میں پیزا تو میں نے اپنے ہزبینڈ کو آج سرپرائز دینا تھا اس وجہ سے ان کو میں نے کہا میں تو دال بنا رہی ہوں تو یہ میں نے سوپ کا سٹوک جو اوپر ریڈی انہیں کے لئے رکھ دی اس میں میں ونگز وغیرہ ڈالتی ہوتی ہوں سٹوک میں اچھا جو ان کی کمپلیٹ ریسپیز ہیں وہ میں نے ریکارڈ کی ہیں لیکن میں نے ویلوگ میں نہیں ڈالی کیونکہ اگر میں ریسپیز بھی ڈالتی تو پھر ویلوگ ہمارا بہت لمبا ہو جاتا آپ لوگ بھی بور ہو جاتے تو ان کی ریسپیز میں آپ کو الگ سے دوں گی سوپ کی بھی اور پیزا کی بھی یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں سبزیاں نکال کے تو ساری سبزیوں کی کٹنگ کرنے لگ گی جلدی جلدی سے تو یہ بیٹا میرا پڑنے لگ گیا شام ہو گئی تھی اس کا میں پھر ہومورک ساتھ ساتھ ان کو کروا رہی تھی بچوں کو اور ساتھ ساتھ نہ میں یہ سبزیوں کی کٹنگ کر رہی تھی ساری کٹنگ کرنے کے بعد جو بون لیس چکن تھا وہ بھی میرے پاس گھر میں تھا بزار سے میں نے کچھ نہیں منگوائے میں نے کہا اگر منگواؤں گی تو میاں صاحب کو شک ہو جائے گا تو اس وجہ سے نا میں نے یہ دیکھیں یہ چکن نکال کے تو میں نے اس کو سٹارٹ کیا بنانا سوپ کا جو چکن ہے اس میں ساری یہ ویجی ٹیبلز وغیرہ بھی ڈالی اچھا جو پھر میں نے پیزا بنانا تھا پیزا سوس بھی میری ختم ہوئی ہوئی تھی تو یہ میں نے پیزا سوس جو ہے نا بنانی سٹارٹ کی پیزا سوس میں ہمیشہ گھر میں بناتی ہوں بزار سے زیادہ اچھی مجھے گھر کی لگتی ہے تو بنا کے نا یہ پیزا سوس میں اس میں کنٹینڈر میں جار میں ڈال کے فریز کر لیتی ہوں بہت اچھی رہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جب بھی آپ نے یوز کرنی ہے آپ اس کو فریزر میں سے نکالیں اور ایسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیزا سوس جو ہے یہ میری ریڈی ہو گئی اس کے بعد یہ جیم کی جو بوٹل ہوتی ہے اس میں میں اس کو ڈال کے تو فریز کر لیتی ہوں یہ ساری میں نے فل کی ہیں اور ڈال کے رکھ لیا اچھا اس کے بعد جو تھا نا جو پیزے کا چکن تھا وہ میں نے میرینیٹ کرنا سٹارٹ کیا تکہ پیزا میں نے بنانا تھا تو یہ میں نے سارے چکن دہی کے اندر سارے کے سارے سپائسیز ایڈ کی ہیں سارے جو سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد چکن کو میں نے اس میں میرینیٹ کیا اور میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو زیادہ دے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ساتھ ہی بن جاتا ہے یہ دیکھیں سارا چکن اس میں میں نے ایڈ کیا دو پیزے میں نے بنانے تھے لارج سائز کے کیونکہ میرے بچوں کو بھی پیزا بہت پسند ہے سب شوک سے کھاتے ہیں بچے تو اس لیے میں دو ہی بناتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد جو پیزے کے اوپر لگانے کے لیے سب ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس میں شملہ میرچ ٹرماٹر اور پیاز وغیرہ لگاتے ہیں میں نے کہا اس کی بھی ساتھ ہی کٹنگ کر کے رکھ لوں یہ میں نے ساری سبجیوں کی نا ساتھ ہی لمبی لمبی کر کے ان کی کٹنگ کر کے رکھ لی اچھا اب میں تھک گئی تھی بہت زیادہ لیکن پھر میں نے کہا بھی پیزے کی دو ریڈی کرنی ہے دو ریڈی کریں گے تو پھر ہی اس کو تو کم سے کم دو گھنٹے رکھنے پڑتی ہے سردیوں میں پھر ہی جو ڈو ہے نا وہ ہماری رائز ہوتی ہے تو یہ میں نے میدے کے اندر ساری کے سارے یہ دیکھیں ساری چیزیں اٹ کرنی سٹارٹ کی ہیں آئل وغیرہ یسٹ سب کچھ ڈالا دو ڈالا اور یہ میدے کی جو ڈو ہے نا اس کو میں گھوننے لگے یہ دو پیزوں کی ڈو بنا رہی تھی میں تو جلدی جلدی سے میں نے نا یہ ساری ڈو کو ہے وہ ریڈی کیا اچھا گھر کے پیزا بہت اچھا بنتا ہے آپ ایک بار ٹرائے کیجئے گا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اوون میں ہی پیزا اچھا بنے آپ دیکھچے میں بھی اس کو بیگ کر سکتے ہیں دیکھچے میں بھی بہت اچھا بنتا ہے میں پہلے دیکھچے میں بناتی رہی ہوں تو اچھا بنتا رہا ہے خیر اس کو پھر گھونتے ہیں اچھا خاصا چار سے پانچ منٹ تا اس میں سے سمیل نہ آئی یہ دیکھیں جی اب یہ ہماری ڈو بھی ریڈی ہو گئی اس کے بعد یہ جو سوپ کا چکن تھا یہ بھی ریڈی ہو گیا یہ ہمارا پیزے کا جو چکن تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا اور یہ سٹاک بھی ریڈی ہو گئی چلو جی اتنا کام ختم ہو گیا اب میں کافی تھک چکی تھی تو میں نے سوچا اب شام کی چائے پیلوں پہلے تو یہ میں نے جلدی جلدی سے اپنے لئے چائے بنائی یہ دیکھیں یہ میں نے پتہ نہیں میرا کپ الٹا کیسے آگیا خیان میں نے چائے پی اور یہ دیکھیں جی پھر یہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے تو یہ بیلونز وغیرہ منانے لگی میں نے اپنے ہزبینٹ کو اس وجہ سے آسرپرائز دینا تھا کیونکہ ان کی برڈے تھی آج تو اس لیے ان کے لیے ڈینر بھی ریڈی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ڈیکوریشن بھی کر لی جائے بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا ساتھ کھڑا ہو کہ میرا بیٹا لگوا رہا تھا یہ تھوڑا سا میں نے ڈیکوریشن کیا جو سامان میرے پاس گھر میں مجود تھا اور یہ پھر خوشی میں میں نے ٹیبل بھی آگے رکھ دیا میں نے کہا اب چلو آیا ہے یہ ٹیبل بلتا ساتھ ہی اس کو بھی ساتھ رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی تھوڑا سا ایک کورنر جو انام ہو میں نے ڈیکوریشن کر لیا زبردستہ کر کے اور اس کے بعد پھر نا رات ہو گئی اتنے میں یہ دیکھیں جی پھر میں نے سوپ کو ریڈی کرنا سٹارٹ کیا اس میں کورن فلور اور ایگز وغیرہ ایک ڈالے اور یہ دیکھیں پھر نا میرے ہزبینڈ آگئے ہم سب نے ملکے بیٹ کے سوپ پیا پہلے یہ دیکھیں گرمہ گرم سوپ کو انجوائے کیا یہ میں ٹیبل کے اوپر رکھ کے چیک کر رہی تھی کہ شورٹ وغیرہ بنانے کے لیے اچھا رہتا ہے کیسی لوک آ رہی ہے سوپ کی تو خیر اچھا رہا ہم نے سوپ کا انجوائے کیا اچھا سوپ پینے کے بعد پھر اب میں نے کہا جلدی سے پیزا بھی بنا لیا جائے کیونکہ اس کو بیک کرنے بھی ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ کم سے کم لگی جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی ڈالوں کو بہت اچھے سے رائز ہو گئی تھی جلدی جلدی سے میں نے یہ سارا پیزا لے کے تو یہ پیزا پین میں اس کی ڈالوں لگائی ہے اور یہ سارا اس کو سیٹ ویٹ کر کے یہ دیکھیں دونوں میں میں نے ڈو لگا لی ایک ساتھی میں دونوں میں لگا لیتی ہوتی ہوں تو یہ جو میں نے ابھی پیزا سو ساپ کے سامنے ریڈی کی تھی وہ ڈالی پھر اس کے پر چیز ڈالی اس کے اوپر یہ چکن جو ہمارا ریڈی کیا ہوا تھا وہ ڈالا پھر اسے چیز ایڈ کی بہت اچھا بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اتنا سوفٹ پیزا بنتا ہے نا آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو ضرور آپ کو مزائے گا کیونکہ بزار کی جو ڈو ہوتی ہے نا وہ پھر بھی سخت ہوتی ہے گھر کی ڈو بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں جیے پیزا میرا جو تھا یہ ریڈی ہو چکا تھا بیک کرنے کے لیے اچھا ایک کو میں ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں مایکرو ویب میں بیکنگ گوون میں سوری اور پھر دوسرے کو میرینیٹ یہ دیکھیں دونوں کر کے میں نے لگا دیئے ایک پانچ منٹ پہلے ریڈی ہو جاتا ہے ایک پانچ منٹ بعد تو یہ ہوتا ہے کہ گرمہ گرم کھائے جاتا ہے اتنے میں ہمیں ایک لیے پہلے کھا لیتے ہیں پانچ منٹ بعد اتنے دوسرا ریڈی ہوتا ہے تو پھر وہ بھی یہ دیکھیں جیے پیزا کتنا مزے کا زبردست سا ریڈی ہو چکا تھا یہ دیکھیں پھر میں نے نا اس کی کٹنگ کی جلدی جلدی سے تو تاکہ یہ نا پھنڈا نہ ہو بچے بہت خوش تھے کہ آج پیزا کھائیں گے اور اوپر سے بابا کی برڈے بھی ہے یہ دیکھیں جی یہ پھر میں نے میاں صاحب کو سرپرائز دے دیا تھا وہ اور پھر ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور یہ چھوٹا سا مینی سا کیک منگوایا میں نے تو بڑا نہیں تھا خیر منگوایا خود ہی کیونکہ میٹھا کامی پھر کھاتے ہیں بچے شوک سے ویزا وغیرہ کھا کے نہیں کھایا جانا تھا یہ دیکھیں پھر ہم نے کیک کٹ کیا اور یہ گفٹ میں نے ان کے لیے لیا ہوا تھا پرفیوم تھا مجھے اس کی سمیل بہت اچھی لگتا ہے بہت اچھی خوشپو ہے اس کی اور یہ بھی گیارہ گیارہ کی سیل چل رہی تھی میں نے بھی ڈسکاؤنٹ تھا اس کے اوپر تھوڑا سا تو میں نے یہ ڈسکاؤنٹ میں سے لیا یہ دیکھیں جی یہ بھلا اس کا 502 جو ہے وہ پرفیوم میں نے لیا اور اپنے ہزبینڈ کو گفٹ دیا ان کو بہت پسند آیا ہیپی بیٹے یہ کٹ کر بس یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں ہوتی ہیں گھر میں جو کر لی جائیں امید ہے آپ کو آج کا میرا بلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ